بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دیسی سٹائل فوڈ سیکریٹ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہوت ملک بٹر کیک کی ریسپی جو بہت زبدیس بہت سوفٹ سپونجی بنے گا اس کو نہ ہی ہم اون میں بیک کریں گے نہ ہی ہم اس کو بیٹر سے بیٹ کریں گے تو ویڈاوٹ بیٹر کی اور ویڈاوٹ اون کی ہم یہ کیک بہت زبدیس آپ کے سامنے تیار کر کے دکھائیں گے بہت ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے ریسپی کو سٹیپ بے سٹیپ پورا فولو کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے فیملی اور فرنگ کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا تو چینل پر نئے ہیں تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہلا ایکن کا جو بٹانے اس کو دبانے سے مائی نئے نئی ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے گی تو چلی آئیے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں نے اس طرح سے ایک کیک ٹین لے لیا ہے اس کے اوپر میں آج بٹر پیپر نہیں لگاؤں گی تو بس اس کو صرف آئل سے اس طرح سے گریز کر لوں گی تو یہ چھ اینج کا ہے تو دو انڈے اور ایک کپ کی میجرنگ سے ہم بنایں گے تو اس کے لیے ہمیں چھ اینج کا اس طرح سے ٹین چاہیے اور یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے ایک ٹیبر سپون بھر کے میدہ ڈسک کر دیا ہے اور اس کو ساری جگہ اس طرح سے ہم لگا لیں گے اور پھر جو ایکسٹر میدہ جو بچے کا اس کو ہم نکال لیں گے بس اسی طرح ہم اس مول کو تیار کر کے رکھ لیں گے تو اس طرح سے بھی ہمارا کیک نہیں چھپکتا ہے اگر آپ اس کی جگہ بٹر پیپر رکھنا چاہیں تو بٹر پیپر بھی رکھ سکتے ہیں تو اب اس کو سائٹ میں رکھیں گے اور دو انڈے لیں گے اور اس طرح سے ہم جگ میں ڈالیں گے تو بلینڈر میں ہم ڈال رہے ہیں آپ ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جگ میں دو انڈے ڈال دیئے ہیں اور اب میں چینی لے لوں گی تو چینی میں نے اس میں چائے کا یہ کپ لیا ہے تو یہ میں نے گرائنٹ کی ہوئی چینی نہیں لیے ہے تو بس ریگولر چینی لے لیے میں نے ایک کپ اور اس میں سے تھوڑا سا ہمارا کپ کھا لی تھا اور یہ دو تین ٹیبل سپون کے قریب ہمارا آئل ہے تو اس کے اندر آپ چاہیں تو صرف بٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں نے اس میں تھوڑا سا آئل کا استعمال بھی کیا ہے اب ان سارے چیزوں کو ہم پانچ منٹ تک اچھے سی بیٹ کریں گے جب تک کہ ہمارے آئل چینی اور انڈے اچھے سی فلافی نہ ہو جائیں اور یہ سارے چیزیں یکچہ نہ ہو جائیں تو بس دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے گرائنڈ کر لیا تھا تو بہت ہی زبدستا ہمارا یہ پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے تو اس کا چینی کا ہمارے دانا دانا بلکل ختم ہو چکا ہے بہت ہی زبدستا یہ گرائنڈ ہو چکا ہے اب اس طرح سے ایک سٹینل لیں گے اس میں ایک کپ اس طرح سے ہم میدہ لیں گے تو ایک کپ اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں میدہ لیا ہے تو اس طرح سے اس کو چاند کے لیں گے جو ہمارے گھر میں چائے والے کپ ہوتے ہیں میں نے اسی سے میجرمنٹ کیا ہے آپ چاہیں تو آپ کے پاس میجرمنٹس کپ ہو تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹی چمچ میں نے فل بھر کے اس طرح سے بیکنگ پورڈر لے لیا ہے اور اس کو بھی میں اس طرح سے سٹینل میں جھان کے ڈالوں گے تو بس یہ دیکھیں ہم نے ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں اب اس کو ہم اچھے سے اس طرح سے مکس کریں گے تو میں اس طرح سے ہینڈ بٹر سے کر رہی ہوں آپ سپون سے کرنا چاہے چمچ سے کرنا چاہے تو آپ کسی بھی چیز سے اس کو کر سکتے ہیں میں اس طرح سے اچھے سے مکس کر رہی ہوں تھا کہ اس کے اندر لمس نہ بنے تو دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب اس میں میں دو ٹیبل سپون بٹر لوں گی تو یہ سالٹیڈ بٹر ہے آپ کے پاس انسالٹیڈ ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو اب اس میں میں گرم دودھ ڈالوں گی تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں گرم دودھ ڈال دیا ہے تاکہ ہمارا بٹر جو ہے ملٹ ہو جائے تو بس دیکھیں بٹر ہمارا اس طرح سے ملٹ ہو چکا ہے تو بس اس کو اسی کے ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس میں مکس کر لوں گی تو دیکھیں اس طرح سے ہینڈ بٹر سے ہی اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے تاکہ ہماری ساری چیزیں اس میں مکس ہو جائیں اب تھوڑا سا اس میں میں ڈالوں گی یلو فوڈ کلر تو بیکری والے اس میں یلو فوڈ کلر کا استعمال کرتے ہیں اس سے کلر اس کا بہت زبردست لگتا ہے اور اس میں میں نے لیمن ایسنس ڈال دیا تھا تو چند کتری میں اس میں لیمن ایسنس کے ڈالے ہیں آپ ونیلہ ایسنس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں نے اس میں لیمن ایسنس ڈالا ہے تو بلکل بیکری والے اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس کا کلر بھی بلکل بیکری کے جیسے ہی لگے گا تو بیکری والے بھی اس کے اندر لیمن ایسنس کا استعمال کرتے ہیں تو بس یہ دیکھیں ساری چیزیں میں نے اس میں اچھے سے مکس کر لی ہیں اور اس کو میں اس طرح سے مکس کر لوں گی تو یہ دیکھیں ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو ہمیں سپیچولا سے اس طرح سے ساف کر لیں گے اور ایک بار اس کو دوبارہ سے مکس کر لوں گے تو دیکھیں ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح کی اس کی کنسٹینسی ہونی چاہیے تو اب جس میں ہمیں بیک کرنا ہے اسی بال میں اس کو ڈالیں گے تو یہ دیکھیں آپ کوئی بھی اس طرح کا فلیٹ برتن لے سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بھی پتیلی اگر اس طرح سے فلیٹ ہو نیچے سے تو آپ اس میں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس میں بھی بہت ہی آسانی سے بیک ہو جاتا ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ پتیلی میں بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے سارا بیٹر اس کے اندر ڈال دیا ہے تو اب اس کو تھوڑا سا ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے اندر ایر جو ببلز ہوں گے وہ سارے نکل جائیں تو بس ہلکا سا اس کو ٹیپ کر لیا ہے میں نے تو اب میں نے پتیلے کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ اس ٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے پتیلہ آپ کا اچھے سے پہلے سے پری ہیٹ ہونا چاہیے اس کے اندر فوراں سے ہم اس کو رکھ دیں گے اور اس کو بلکل دم والی آج بھی ہم پیتالیس منٹ تک تقریباً اس کو بلکل نہیں اٹھائیں گے تاکہ آپ کا یہ اچھے سے بیک ہو سکتے اور بار بار اس کو ہمیں کھول کے نہیں دیکھنا ہے اس کو بس اس طرح سے پیک کر کے اس کے اوپر وزن رکھ دیں گے تو پیتالیس منٹ ہو چکے ہیں ہمارا کیک اچھے سے بیک ہو چکا ہے آپ کی ٹائیمنگ اوپر نیچے ہو سکتی ہے آپ کی ہیٹ پر ڈپینٹ کرتا ہے تو میں نے بلکل سلو آنچ پر اس کو رکھ دیا تھا پیتالیس منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں اس ٹک بلکل کلیر آ رہی ہے تو ہمارا کیک بہت ہی زبردست سا بیک ہو چکا ہے وہ بہت ہی زبردست رائز بھی ہوا ہے تو دیکھیں کتنا زبردست ہمارا کیک بنا ہے اس کا کلر بھی بہت ہی زبردست آیا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کو ہم کاؤنٹر پر رکھیں گے اور اس کو ہم روم ٹمپلیچر پر آنے دیں گے تقریبا 5 سے 10 منٹ کے لیے اس کو ہم اسی طرح چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا آسانی سے نکل جائے اور یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو دیکھیں 5 منٹ کے لیے میں نے اس کو کاؤنٹر پر چھوڑ دیا تھا تو دیکھیں کتنا زبردست ہمارا کیک بیک ہوا ہے اور کتنی آسانی سے نکل گیا ہے تو میں نے اس پہ بٹر پیپر بھی نہیں لگایا تھا پھر بھی بہت ایزیلی ہمارا یہ مالٹ سے بہار آ چکا ہے تو دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے اور اس کی لینڈ چیک کریں کتنی زبردست اس کی آئی ہے اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی سوفٹ سا ہمارا کیک بن کے تیار ہوا ہے تو اب اس کے ہم کٹنگ کر کے دکھائیں گے بہت ہی مزیدار سا ہمارا یہ سوفٹ اور سپونجی سا بٹر کیک کھر پر ہی بن کے تیار ہو جاتا ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی کم بجٹ میں آپ کا بہت زبردست سا کیک بن کے تیار ہو جاتا ہے تو آپ بھی اس سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیتے رہ کریں کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو مائی ریسپی کیسے لگی ہے ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنے فیملی اور فینکس کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا تو ملتے ہیں کون نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک اپنا خیال لگئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھی گا تو جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو بھم اجازت دیجئے اللہ حافظ